رانہ صاحب ایسا کیوں ہیں کہ یہ امپریشن بن رہا ہے کہ وہ حکومت جو کہ یہ نعرہ لگا کے اقتدار میں آئی تھی کہ اتنی مہنگائی ہے اور ہمیں عوام کا احساس ہے ایک طرف تو وہ عوام کو مہنگائی کے توفے پہ توفے دے رہی ہے دس ماں میں اور مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے دوسرے طرف سی طرف ساری توجہ جو آپ لوگوں کی ہے بظاہر جو لگتا ہے وہ اسٹریز پر ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے کس شخص پر کب مقدمے ہوں چاہے وہ ٹویٹ ہو چاہے کوئی بیان ہو چاہے وہ اعتجاج ہو اور عمران خانو گرفتار کیا جائے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک کیوس رہا آج بھی کچھ ایسی صورتحال رہی یہ امپریشن کیوں ہے آپ لوگوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی آپ کو انہوں نے سمجھایا اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھایا کہ یہ جو انٹیرم پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے یہ بیل جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اور آپ گرفتار ہو سکتے ہیں تو اگر وہ پیش ہو جائیں گے ان کو بیل مل جائے گی اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی لیکن کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے یہ ایک جو ہے وہ ہونے ان ہونی کی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا جا رہا ہے تو یہ دورے قانون کا جو رٹ لگاتے تھے عمران خان صاحب تو وہ دورہ قانون تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی بیل کینسل نہیں ہو رہی اور ان کو عدالت موقع دے رہی ہے کہ وہ پھر بھی آ جائے تو عرانہ صاحب قانونی معاملات تو انہوں نے سمجھا دیئے ذرا سیاسی معاملات آپ مجھے سمجھا دیں جو میں آپ سے سوال کریں میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں جو ہے اسی طرح وہ تو جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز انہوں نے کرنا تھا تو اس سے اچھا ان کو موقع نہیں مل سکتا تھا لیکن کہنے کا مطلب یہ ان کی تو یہ کوئی ایسا کوئی دورہ کوئی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی قانونی معاملات ہیں وہ آئیں اور ان کو بیل مل جائے گی کہانی ختم ہو جائے گی وہ آ نہیں رہے دوسرا جو آپ نے بات کی دیکھیں بالکل اگر تو ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو رستہ ہو آج موجود ہو کہ ہم یہ اقدام مت لیں اور اس کے بغیر آئی ایم ایف کے بغیر ہم ملک کو آگے لے جا سکیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اگری کرتا ہوں لیکن اگر یہی رستہ ہے اور یہ رستہ ہم نہیں اپناتے جو یہ ابھی منی بجٹ لائیا گیا اور جو یوٹیلیٹی کی پرائیسز بڑھائی گئی اگر ہم یہ نہ کریں اور آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو تو اگر ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو درجنوں گناہ زیادہ تکریف عوام کو پاکستان کو بھکت نہیں پڑے گی وہ جو تکریف ہوگی وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی سر لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر ایسا کوئی بیان دیتے کل وزیر خزانہ کہ دیکھئے ہم نے وزراء کے اپنے کابینہ کے خرچے کم کر دیئے ہیں ہم نے اپنے پروٹوکول کم کر دیا ہے ہم نے پیٹرال نہیں دیا سر انہوں نے کہا تنخواہی نہیں دے رہے جو پی ایم ایل این کے وزیر ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے یہ بہت بڑا بیان ہے یہ کچھ چھوٹا بیان نہیں ہے یہ اپنی تنخواہ نہیں دیا یہ بہت بڑا بیان ہے یہ بہت بڑا بیان ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے وہ کوئی عربوں پتی وزراء نہیں ہے سر وہ دورے تو کریں گے نا جو دورے ہوں گے وہ بھی کریں گے سفر بھی کریں گے وہ دورے پاکستان کے لیے کرتے ہیں اگر انہوں نے ایم ایف سے جا کے کسی نے ملنا ہے یا کسی ملک نے کسی کو دعوت دی ہے تو وہ دورے تو ہوتے ہیں سر آپ کو لگ رہے ہیں رانا صاحب آپ مجھے بہت احترام ہیں میرے دل میں رانا صاحب آپ کے لیے بہت احترام ہیں میں سمجھتا ہوں اس اقدام کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں اپریشیئٹ کروں گی آپ کو بتا ہے میں بہت میوٹرل ہی بات کرتی ہوں میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے رانا صاحب آپ کو خود دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ صرف تنفاہ نہ لینا وہ کافی ہے یا پھر اپنے خرچوں کو مزید پیدل جائیں وہ پیدل جائیں پھر وہ اپنے دفتروں میں پیدل جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس اقدام کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے پیٹرل پہ پہلے کٹ لگائی گئی ابھی بھی جو آسٹیریٹی کمیٹی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ ایسیو ویز کا استعمال نہ ہو حکومت اپنے اخراجات کم کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام لیا گیا کہ وہ اپنی تنخانی لیں گے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور کوئی اس مہنگائی سے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے کوئی پاکستانی محفوظ نہیں ہے جو حکومت کے ملازمین ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے تو سب کو اس کے اندر یہ مشکل وقت ہے ملک کے اندر یہ تکلیفیں جو ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے کہ ہم نے آکے یہ آئی ایم ایف کا موعدہ کر لیا آج ہم یہ نہ اقدام لیں ہمیں سیاسی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے